موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز حقیقی ازادی کی کوئی حقیقت نہیں عمران خان نے سازش کا جھوٹا بیانیاں گھڑا رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں عمران خان قوم کو نقصان پہچائیں گے عمران خان لانگ مارچ کے حربے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں چار لوگوں نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کا دعوی چیرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو یہ چار لوگ کہیں گے مذہبی جنونی نے قتل کیا رانہ سنہ اللہ تمہارے ہینڈلرز جو مرضی کر لیں الیکشن کروانا پڑے گا عمران خان کے ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف ایک اور آڈیو لیک ہو گئی آڈیو میں عمران خان ارکان قومی اسمبلی کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں حکومت کی اگلے ماں کی بجلی بلز میں واضح ریلیف کی یقین دہانی وفاقی وزیر تاوانائی کہتے ہیں اس مہینے بھی بجلی بلو میں کچھ بھیتری آئے گی سندھ حکومت کراچی کو صوبے کا حصہ نہیں سمجھتی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات پر صوبائی حکومت دھوکے سے کام لے رہی ہے اہلیانی کراچی اپنے لیے آواز اٹھائے لانڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free bio-degradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon headlines آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ انلا نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز تیار ہیں اور اگر ایک بار جتھے کو اس ساماباد داخلی کی اجازت دے دی تو یہ سلسلہ بن جائے گا اس لیے ہم پوری طاقت سے جتھے کو رکیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں عمران خان کا سائفر والا معاملہ فراد تھا وہ قوم کو تقسیم اور نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی تیسری آڈیو لیگ سے رہی سہی قصر بھی پوری ہو گئی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو ادراک ہونا چاہیے کہ عمران خان قوم کو نقصان پہنچائیں گے عمران خان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور وہ بے نقاب ہو رہے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں ضمیر فروشوں کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرتے اور عمران خان خود کو نیٹ اینڈ پینٹ سمجھتے ہیں عمران خان کسی کو چور تو کسی کو ڈاکو کہتے ہیں اور عدم اعتماد سے بچنے کے لئے عمران خان فرید و فروخت کرتے رہے لانگ مارچ سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان لانگ مارچ کے لئے منصوبہ بنا رہے ہیں تاہم لانگ مارچ کو روپنے کے لئے وزارت داخلہ نے موصل حکمت عملی بنائی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں رانہ سنہ اللہ کو ہمارے ارادوں کا پتہ نہیں تو ہمیں عمران خان کے ارادوں کا پتہ ہے عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ناکام بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو ٹیپ ریلیز ہوگی جس میں چار لوگوں کے نام پوری قوم کے سامنے آئیں گے ان چار لوگوں کو میری قوم ماف نہیں کرے گی نواز شریف کا ایسا استقبال ہوگا کہ نون لیک اور ہینڈلرز بھی یاد رکھیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے لئے شہباز شریف رانہ سنہ اللہ تم سے بہتر تیاری کپتان کر رہا ہے ایسی پلاننگ کر رہا ہوں جو کسی نے نہیں کی میاں والی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر آزم نے کہا کہ ہمارا مقابلہ مافیاز چور ڈاکوں کے ساتھ ہے مافیاز لوگوں کے زمین خریدتے ہیں یا دراتے دھمکاتے ہیں غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں امامت نہیں کر سکتے اقبال کا شاہین اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے زنجیریں گرتی نہیں توڑی جاتی ہیں آزادی ملتی نہیں چھینی جاتی ہے اس وقت ہمارے اوپر امریکہ کے غلام بیٹھے ہیں شہباز شریف جوتیں بڑے اچھے پالش کرتے ہیں ہماری حکومت کو گرایا گیا اور وہ مراستے میں وحثے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر امران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا امران خان کو ہٹانے کے بعد چیری بلوسم نے آنا تھا وہ گورنمنٹ گرائی گئی جو سترہ سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی کر رہی تھی نون لیگ اور اسحاگڈار معیشت کا دیوالیا نکال کر گئے تھے ہمارے دور میں ورلڈ بینک نے کہا برے صغیر میں سب سے زیادہ روزکار پاکستان میں ملتا ہے ڈیزل آج دو سو پچاس روپے لیٹر ہے لوگوں سے پوچھیں بجڈی کا بل کتنا آ رہا ہے جو ہم پر لوگ مسلط کیے گئے یہ صرف اپنے کرپشن کیسز ہتم کر رہے ہیں قام اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوتی ہے امران خان نے کہا کہ اب ان کو پھر این آروں مل گیا ہے نیپ کے اوپر اپنا آدمی بٹھایا اور کیسز موف کروا لیے مریم نے تکلیف دے پریس کانفرنس کی کہ میرے پر امران خان نے کیسز کروا ہے مریم نے جھوٹ بولنے میں پی ایش ڈی کی ہوئی ہے مریم پر کیس امران نے نہیں بلکہ وہ پانام آف پیپرز میں انکشاف کے بعد پکڑی گئی تھی مریم نواز جھوٹ بولتی رہی میرے لندن میں کوئی فلائٹ نہیں ہے اگر مریم نواز بچ گئی ہے تو زرداری بھی بچ جائے گا کیونکہ این آروں تو ان کو مل گیا ہے مبینہ آڈیو لیک میں چیرمن تحریک انصاف امران خان کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ارتالیس گھنٹے بہت اہم ہیں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں کیا چالے چل رہا ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں اہم شخصیات کی آڈیو لیکز کا سلسلہ جاری ہے امران خان کی تیسری آڈیو بھی لیک ہو گئی چیرمن تحریک انصاف امران خان کے آڈیو لیک سے ان کے ہارس ٹریڈنگ میں ملابس ہونے کا انکشاف ہوا ہے امران خان کہہ رہے ہیں ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ارتالیس گھنٹے بہت اہم ہیں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور میں کئی چالیں چل رہا ہوں امران خان نے کہا کہ پانچ ارقان قومی اسیملی تو میں خرید رہا ہوں وہ بڑے اہم ہیں اس کو کہیں کہ اگر وہ پانچ اور لے لیں دس ہو جائیں تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہیں امران خان نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں کیا صحیح ہے کیا خلط ہر حربہ آزماؤں گا میں نے میسج دینا ہے اس وقت قوم علام ہوئی ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم جیت جائیں ایک ایم اے نے بھی اگر کوئی توڑ لیتا ہے تو بہت فرق پڑے گا میسج دینا ہے کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ پانچ سیکیور کر دے نا وہ ملا پانچ اور اگر دس ہو جائیں تو ہم یہ گیم ہوں ہمارے ہاتھ میں وزیر طوانہ خورم دستغیر خان نے کہا ہے کہ جون کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے بائس اگست میں بلز میں دس روپے کا اضافہ ہوا مگر جون کے مقابلے میں فیول پرائس ایڈجسمنٹ اب کم ہو کر بائس پیسے رہ گئی ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت نے اگلے ماہ کے بجلی بلز میں وحض ریلیف دینے کی یقین دہانی کرا دی وزیر طوانہ خورم دستغیر خان نے قامی اسمبری میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگلے مہینے کے بجلی کے بلز میں وحض ریلیف ملے گا جون کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے بائس اگست میں بلز میں دس روپے کا اضافہ ہوا مگر جون کے مقابلے میں فیول پرائس ایڈجسمنٹ اب کم ہو کر اب بائس پیسے رہ گئی ہے لہٰذا عوام کو اگلے مہینے کے بجلی بلز میں ریلیف دیا جائے گا خورم دستغیر خان نے کہا کہ اس مہینے بھی بجلی بلز میں کچھ پہتری آئے گی اگلے مہینے سے عوام کو بجلی بلز میں وحض ریلیف دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پہلے دو سو اور پھر تین سو یونٹ والوں کو پچپن ارب کا ریلیف دے چکے ہیں سیلاف زدگان کے لیے بھی دس ارب کا ریلیف دیا جا چکا ہے عوام کی بڑی تشویش اگلے مہینے دور ہو جائے گی جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نیم الرحمان نے کہا ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہار کی وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ الیکٹک کے حامی عوام کے حمدر نہیں ہو سکتے کراچی پولس میں اسی فیصد مقامی ہونے چاہیے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھوم رہی ہے وزیر علیہ السن غلط بات کر رہے ہیں گزشتہ دنوں کرکٹ میچ ہوا اور تمام پورس اس میں موجود تھی پولس سرکاری ادارہ ہے جیسے یہ حکمران طبقہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے انہیں اپنی ناکامی نظر آ رہی ہیں امیر جماعت نے کہا کہ صوبائی حکومت دھوکہ دہی سے کام لے رہی ہے ایک سیاسی ایڈمنیسٹریٹر کی صورت میں یہ لوگ بچنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار پندرہ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور وہ بھی عدالت کی وجہ سے منقض ہوئے تھے چھے ساتھ انہوں نے ایڈمنیسٹریٹر کے ذریعہ نظام چلایا اور این پیو ایم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا حافظ نیم نے کہا کہ پوری دنیا اس بات کو تصدیم کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور الخدمہ سیلا متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں وزیر اعلی سن کو مخاطب کرتے میں انہوں نے کہا کہ مراد علی شہ صاحب آپ کا اپنا ہلکہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اگر اس ملک میں انجیوز نہ ہوتی تو سب کو پتا چل جاتا کہ سن میں کیا حالات ہیں اندرون سن میں سالاب ہے تو ان کے خدمت کریں ان کے نام پر پیسے نہ کھائیں افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت لے کر بھی اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک بریک